موسیقی السلام علیکم جی سٹورنٹس کیا حال ہے آپ کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد روح صاحب سر اسلام علیکم مولیکم سلام علیکم سانس فارجو ٹائم سر اچھا امجد روح صاحب جناب فلوسفی کے ٹیچر ہیں اور رحمد اللہ تقریباً مور دن اڈیکیڈ جو ہے اسے یہ فلوسفی پڑھا رہے ہیں پہلی دفعہ جب ہمارا انٹریکشن ہوا تھا کوئی دوہزار دس میں ہوا تھا تب یہ فلوسفی پڑھا رہے تھے سٹورنٹس کو ادروائز یہ اچھ ایسن میں چاندباغ میں جو بڑے الیٹ انسٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی یہ پڑھاتے رہے ہیں وہاں پہ یہ لیٹریچر اور کیمبرج کی یونیورسٹی کے جو انگلیش کے اور لیٹریچر کے رلیٹر جو فلوسفی کر رہے تھے جو کورسز ہیں ان کو ٹیچ کرتے رہے ہیں ایسن جی ایڈی میں گریڈ سیونٹین کی جو پوزیشن ہے اس پہ ورک کر رہے ہیں فلوسفی جو ہے اس کے لیٹر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو فلوسفی ہے وہ کیسا سبجیکٹ ہے اور لوگ اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں جی ابن سب فلوسفی سے لوگ پہلا ایک ویسن اتنا ڈرتے کیوں ہیں اور کس بیگراؤنڈ کے لوگ اس سبجیکٹ کو آٹ کر سکتے ہیں سر تینکیو آپ نے مجھے آئیم دیا سٹورنٹ کو یہ بتانے کے لیے کہ فلوسفی سے لوگ درتے کیوں ہیں اور فلوسفی کا اس قدر خوف کیوں ہے اصل میں خوف اس لیے ہے فلوسفی کا کہ جو چیز بھی اننون ہوتی ہے جس کو کوئی آدمی جس کو دیکھا نہیں ہوتا تو اننون چیزوں کے متعلق خوف ہونا ایک بلکل نیچرل بات ہے ہمارے ہاں قدری طور پر یہ خوف پیدا کر دیا گیا اور کسی نے جا کے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ خوف ہے کیوں اس کے اندر ہے کیا لوگوں نے ایک کو بتایا دوسرے کو بتایا اور پتہ جال گیا کہ یہ واقعی بہت مشکل چیز ہے اور واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے کہ لوگوں کچھ سالیں عمر گزر جاتی ہے تو کچھ فلوسفیوں نے خود ہی اس طرح کی اپنے اردگرد ایک حسار قیم کیا کہ لوگوں کے قریب نہ ہیں یہ بھی ایک ریالیٹی ہے تو پھر یہ جو ہے ایک خوف کی فضاء پیدا ہو گئی اور سٹورنٹ نے خود کوئی اور پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فلوسفی کا ٹیچر نہیں ہوا کوئی خاص اس کا ٹرینڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے اسی نے آگے اس خوف کو کم نہیں کیا اچھا اس میں صرف یہ جو آپ نے بات کی ہے اگر آپ فلوسفی پڑھنا بھی چاہیں جس طرح کہ جو سٹورنٹس ہیں جن کا پولٹیکل سائنس سبجیکٹ ہے یا جو لوگ گوانیس ان پبلک پالیسی یا اس طرح سبجیکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر ایک یہ نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ آپ فلوسفی ساتھ آپ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ فلوسفی کا اور اس کا سلیبس جب وہ بہت ملتا جلتا ہے اچھا اب پہلے تھوڑا سا ہم اس پہ آگے فردہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ اس کا سلیبس ہائر لیول پر ڈیفائن کر دیں گے فلوسفی کا سلیبس ہے کتنا سر فلوسفی کا جو سلیبس ہے ہمارے ہم فلوسفی تو بہت بڑی ہے لیکن فلوسفی کا جو سی ایس ایس میں سلیبس ہے یا پی ایم ایس میں سلیبس ہے اس کے زیادہ زیادہ بیس قویسٹن منتے ہیں بیس سے زیادہ کوئے اگر ان میں سے کوئی طالب علم دس قویسٹن بھی کر لیتا ہے تو وہ بہت اچھی جو اگر کسی بھی دوسرے سبجیکٹ کے دس قویسٹن کو کر لیتا ہے تو وہ سبجیکٹ نہیں کلیر ہوتا ہے اگر فلسپی کے دس سب کوئی سٹوڈنٹ کر لیتا ہے اچھی درہ تیار تو وہ سکسٹی سے اباو ان دس کوئیسٹن پہ کر اگر وہ ففٹین کوئیسٹن کر لیتا ہے تو وہ ایٹی پلس مارس اس کے لیے بالکل آسان ہے اور اس کے لیے جو ڈیوریشن چاہیے وہ تقریباً پندرہ لیکچر یا پندرہ دن سٹوڈنٹ جو ہے اگر وہ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیتا ہے تو یہ تیار ہو جاتا ہے پندرہ دن کے اندر آپ تو بہت ایک چیز کو آسان کریں پندرہ دن سے مراد ہے کہ وہ ڈیلی چار پانچ گھنٹے پڑے گا دس گھنٹے پڑے گا بالکل ایسا نہیں ہے ڈیلی اس کے لیے اگر وہ طالبین دو گھنٹے یہاں پہ فلسپی کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز رٹا لگانے والی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈر ہے آپ نے پہلے بات کی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹرمینالوجی ہے کچھ ٹرم ہیں مثلاً انٹیوشن ہے انٹالوجی ہے ایمپیریسیزم ہے سٹوڈنٹ اب یہ دیکھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا جی ہے وہ در جاتے ہیں پیچھے آٹ جاتے ہیں ان ٹرم کو سمجھ کے اگر ان کی صرف دیفنیشن آ جائے تو یہی قویسٹن بنتا ہے اور یہی اس کا جواب اچھا میں ابھی یہ سلیبز دیکھ رہا ہوں فلسپی کا جو سلیبز ہے اس میں انٹرڈکشن تو وہ نیچر آف فلسفی ہے پھر فلسفیکل میتھرز ہیں سوکریٹک میتھرڈ ہے انڈیکٹیو میتھرڈ ہے ڈیڈیکٹیو میتھرڈ ہے پھر ڈیلیٹڈ میتھرڈ ہے اس میں آگے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ فرض کے جیڈیکٹیو میتھرڈ ہے تو اریسٹوٹل والا ہے یا دوسرا ہے پھر یہ ایپیسٹیمالوجی ہے اس میں ریشنلزم ہیں پریسیزم اس میں لوکے برکلے ہیوم کانٹ کا بھی ذکر ہے اس میں آنٹالوجی میں بھی پلیٹو برکلے پھر مسلم تینکرز ہیں جس میں رام اکبال امام غزالی یہ جو ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر فلسفیر ہیں مثلا ویسٹر پلیٹیکل تھاٹ ہے پلیٹو اریسٹوٹل میکاویلی یہ تو سیم چیز ہے سرے اصل میں پولیٹیکل سائنس میں لوگوں کے نمبر کم آنے کی ایک وجہ یہ ہے اگر وہاں پہ کسی کے نمبر ہم آتے ہیں تو یہ جتنے فلسفر ہیں ان کی جو بیسک فلسفی ہے وہ فلسفر کے پیپر میں ہیں اس سے اگلا کنسپٹ جو ہے مثلا آئیڈیالیزم ہے تو آئیڈیالیزم ہے کیا جیز مثلا وہاں پہ پلیٹو کی جو ہے ریاست کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو کبھی کبھی اچانا وہ یہ سوال بھی دے دیتے ہیں کہ وہ آئیڈیالیزم کے حوالے سے بھی اس کو دے دیتے ہیں اب سٹوڈینٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں آئیڈیالیزم کیا جیز ہے جتنی ان کے جو اریجن ہیں ان تمام فلسفر کے جو اریجن ہیں ان کا ایک اسپیکٹ یہاں پہ ہے دیوترہ وہاں پہ ہے اگر میرے خیال میں جو ان کا پیور فلسفیکل اسپیکٹ ہے فلسفیکل اسپیکٹ اگر نہیں دیکھا جاتا تو اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ آپ اس کو نہیں سمائی سکتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف فلسفر کا پیپر کر لیتا ہے اور پلکل پولیٹیکل سائنس کا پیپر نہیں کرتا تو میں ایک شرطیہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل کا جو ان کی تیاری ہے ان سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے اور جب میں پڑھاتا ہوں تو جب میں ان فلسفر کو پڑھاتا ہوں تو اس کے ساتھ پولیٹیکل کی جو ہوتی ہے تیاری وہ خود بخود ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں اوور لیپنگ جو ہے ایک تو پولیٹیکل سائنس کے ساتھ بہت بہترین ہوا لگنگا یا بہت ہی بہترین کمینشن ہے دوسرا میرا کوئیشن ہے کہ کسی اور سبجیکٹ میں بھی فلسفی ہیلپ کرتا ہے یا کہ بلکل سر فلسفی جو ہے اس کو مدر آف نالیج کہتے ہیں فلو کا مطلب ہے محبت اور جو ہے سوفیہ جن دو لفظوں سے فلو اور سوفیہ سے بنا ہے سوفیہ کا مطلب ہے علم ویسٹم اب علم کی ضرورت ہے تو جتنے بھی سبجیکٹ ہے خاص کر میں یہ کہوں گا کہ ایسے کوئی آدمی اچھے ایک وقت تھا ہمارے ہاں کہ گریجویشن کا جو جن لوگوں کو داخلہ ملتا تھا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ برٹن رسل کی جو ہسٹریہ ویسٹرن فلسفی ہے انہوں نے اس سے انٹرویو ہوتا تھا گریجویشن لیول پر تب ان کو داخلہ ملتا تھا لیکن اب اس کا سٹینڈر دیکھیں اس وقت کے جو گریجویٹ ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھیں انگلیش ایسے کے لیے میں ہائیلی یہ بات ریکمینٹ کروں گا کہ لوگ فلسفی پڑھیں ٹھیک ہے اگر کسی آدمی کا فلسفی کا بیک گراؤن ہے اگر اس نے کسی لیول پر فلسفی پڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کنسپٹ سپنجھنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلسفی آپ کے کنسپٹ جو ہے وہ بہت کلیر کرتی ہے اگر اس کو کسی آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سٹورنٹ کا ایسے ایک اندر ان کو کنسپٹ اس کا کلیر نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز پوچھ رہا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ ساری باتیں فلسفی سکھاتی ہیں تو وہ آپ کے تمام جو جتنے بھی پیپر ہیں ان کے لیے آپ کو ایک سسٹیمیٹک انداز ریزننگ کا ایک انداز آرگومنٹ کرنے کا ایک انداز سکھاتی ہے آرگومنٹ کرنا بڑیادی طور پر فلسفیوں کا کام ہے ساری ساری گریٹ اچھا ابھی میں یہ سی ایس ایس کا 2019 کا فلسفی کا پیپر دیکھ رہا ہوں تو اس کو اگر تھوڑا تھوڑا ہم بریک ڈاؤن کر لیں ڈسکس برکلے's view of reality in detail what is philosophy and is a relation to science introduce any of the following کانٹ two of the following اور یہ برجسان اور جان ڈیوے پتہ نہیں برکسان برکسان discuss پاپرز logical method پھر define and explain any four of the following کو چھے option دی ہوئے ہیں idealism empiricism rationalism pragmatism realism مجھے تو یہ question بڑے سیدھے سیدھے اور سادھا سادھا سوال لگ رہے ہیں سر اصل میں ایک اور چیز جو سٹوڈنس کے لیے میں بڑی خوشخبری ہوگی وہ یہ ہے کہ فلسفی کا جو پیپر ہے اس کے اندر آپ کو اگر کنسپٹ آتا ہے بیسک تو کوئی بھی فلسفی کا جو فلسفی کا examiner ہے وہ آپ سے بہت لمبی جوڑی detail نہیں مانگتا اگر آپ دو پیجز لکھ کے آتے ہیں تو کوئی آپ کو headline نہیں دینی پڑتی ہیں کوئی سرخیاں نہیں بنانی پڑتی ہیں کوئی اس طرح کا نہیں ہے یہاں پہ آپ سیدھے سیدھے چار پیرا graph لکھتے ہیں زیادہ سے میں نے جو ہے فلسفی کے examiner سے میری بات ہوئی جو مجھے پتا چلا کسی وقت میں وہ رہے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ سر کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی question جو ہے اگر وہ دو پیجز پہ ہے اور صحیح انداز میں وہ concept بتا دیا گیا ہے تو یہ بہت ہے ہمارے لئے تو یہ جو ہے اس کے لئے آپ کو میں نے دیکھا کہ student ہے اچھا دوسری بات یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ بہت کم لوگ adapt کرتے ہیں فلسفی اس وجہ سے بھی اس کے سکور زیادہ ہے کوئی بھی آدمی 80 پلاس سکور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے تھوڑی سی دیاری کے ساتھ beautiful beautiful اچھا یہ پی ایم ایس کی اندر بھی فلسفی ہے سر پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی فلسفی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سی ایس ایس کا پیپر ہے وہی پیپر دو پارٹ میں کر کے وہ پی ایم ایس دیا گیا ہے مثلا وہاں پہ یہاں پہ مسلم فلسفر اور ویسٹرن فلسفر الگ ہے وہاں پہ مثلا یہاں پہ سوفیزم اس کے بعد متضلیٹیز اس کے بعد یہ جو شیریٹیز یہ تحریکیں تھی یہ یہاں پہ ایک ہی پیپر کے اندر دے دی گئی وہاں پہ یہ دونوں چیزیں مسلم فلسفی کا الگ پیپر بنا کے دے دی گئی تو یہ بالکل سیم ہیں سیم چیزیں ہیں کوئی بھی ایک آج چیز جو ہے اس کا برنہ یہی پیپر اگر تیار ہوتا ہے تو پی ایم ایس میں آپ کا دو سو نمبر کا پیپر تیار ہو جاتا ہے مطلب یہ آپ پی ایم ایس میں دو سو نمبر کی پال سائنس اٹھا لیں دو سو نمبر کی فلسفی اٹھا لیں چار سو نمبر آپ بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا اچھا اب پھر اس کا جو ہے فلسفی اگر ایک سٹوڈنٹ تیار کرتا ہے تو ٹائم تو آپ نے بتا دیا کہ پندرہ سے بیس دن کے اندر اس کی تیاری ہو سکتی ہے بکس کون سی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ اس میں کون کون سی بکس دیا سار فلسفی کے انحصاب کے لیے جو کتابیں ہیں اس میں سب سے بیسٹ جو بک ہے وہ برٹن ارسل کی بک ہے تو ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی اس کے پاس مسلم فلسفی کے لیے ایم ایم شریف کی کتاب ہے ہسٹری آف مسلم فلسفی اور وہاں پہ ویسٹرن فلسفی ہے اور ایم ایم شریف کی جو ہے مسلم فلسفی کی ہسٹری ہے وہ دو جلدوں میں ہیں لیکن اس میں سے آپ اچھا تو اسی طرح ایک ایم ایم شریف کی ہی چھوٹی سی کتاب ہے اس کے اندر مسلم فلسفی کو جو ہے وہ بہت مختصر انداز میں کیا گیا ہے وہ کتاب بڑی اچھی ہے اسے حوالے باقی فلسفی کے حوالے سے جو اس کے کنسپٹ ہیں اگر اس کے حوالے سے کوئی اتنی بہت لمبی چوڑی ان سلیبس کو کور کرنے کے لیے نہیں ضرورت یہاں پہ اگر آپ دو کتابیں یہ دیکھ لیں ان کو سمجھ لیں فلسفی کا سب سے پڑی بات یہ ہے کہ اس کا سمجھنا پڑھتے جائیں تو آپ ساری زندگی فلسفی پڑھتے جائیں لیکن ان کنسپٹ کو آپ اگر ایک دفعہ سمجھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت جو ہے نا آپ خود سے اپنے پاس سے بھی اس چیز کو ڈیوائن کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو ونسپٹ آتے ہیں اور سر ایک چھوٹی سے میں بات ارض کرتا چلوں کہ سٹوڈنٹ جب بھی دیکھتا ہے تو وہ یہاں پہ کچھ لفظ ایسے آتے ہیں فلسفی میں مثلا انٹوشن آتا ہے وہ الفاظ سٹوڈنٹ کو ڈرا دیتے ہیں کہ یہ ایمپیریسزم کیا ہے ایمپیریسزم کیا ہے تو وہ ان کنسپٹ سے ڈر جاتا ہے حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا یہ تھوڑا اگر آپ ان میں سے کوئی ایک دو الفاظ ایکسپلین نہیں کہتے ہیں مطلب جو ایمپیریسزم ایمپیریسزم اور واقعی مطلب کیونکہ میرا یہ بیکگرانڈ نہیں ہے مثلا سر ایک بار بار جو ہے ہمارے ہاں ایک آتا ہے ایوڈیالزم تو ہم یہاں سے پلیٹو کو جب پڑیں گے پولیٹیکل سائنس میں بھی آتا ہے یہاں پہ ایوڈیالزم کا ایک سادہ سیس کی یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے ایک اس کے پیچھے ایوڈیا ہے مثلا ایک کرسی ہے تو ایک کرسی فیزیکل کرسی ہے ایک کرسی بنانے والے کے دماغ میں تھی اب پلیٹو یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ ان میں ریل کرسی جو بنانے والے کے دماغ میں تھی وہ پہلے تھی یا پہلے یہ بنائی گئے تو اصل وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے پیچھے ایک اور عالم میں اس جیسی اس کی اصل چیز جو موجود ہے اس کا ایک عقص موجود ہے اس کے بنیاد پہ اگر اس کی کپیز ہیں مثلا وہ کہتا ہے کہ ایک جانور ہے اصل گھوڑا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں اتنے گھوڑے ہیں اصل لفظ گھوڑا کیا ہے وہ کہتا ہے اس کے پیچھے جو اصل گھوڑا ہے اس کا ایک نمونہ ایک مثالی نمونہ عالم امثال اس کو بولتا ہے ایڈیل ورڈ وہ کہتا ہے بقیدہ ایک ورڈ ہے اس کے اندر موجود ہے تو اس سے اس کی کپیاں تیار ہو رہی ہیں تو یہ پلیٹیکل سائنس کے ساتھ یہ سٹیٹ کے ساتھ وہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے سٹیٹ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جب مختلف پراسس سے ایک کنگ گزرے گا جب وہ فلسفر کنگ ہے اس کا وہ فلسفر کنگ جب مختلف پراسس سے گزرے گا اس کو ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس ریالیٹی کو جاننے کے قابل اس کا دماغ ہو جائے گا تو وہ اب فلسفر کنگ ہوگا تو وہ ایڈیاز کی جو ورڈ ہے اس کا جب اس کو علم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ریال برسیدت آ جائے گی اس کے اندر انسائٹ ہو گی اس کے اندر کیاں کھل جائے گی اب وہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے گا اب اس کا اچھا یہی چیزہ الفرابی میں ہے یہی ایڈیالیزم وہ کہتا ہے رئیس الاول کا وہ کہتا ہے یہ جو اس کو فلسفر کنگ کہتا ہے وہ اس کو رئیس الاول کہتا ہے کہ رئیس الاول بھی وہی ہوگا مسلمانوں کا جو اپنے علم کی بنیاد تے جو عالم آیان ہے یا فرسٹ کاز ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو اس علم تک پہنے گا تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل آسان سے کنسپٹ اب ایمپیریسزم ہے ایمپیریسزم کیا ہے ایمپیریسزم اور ریشنلزم اب یہ ریشنلزم وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو ہے علم کا تعلق جو ہے ہمارے دماغ سے ایک فلسفروں کا گروہ یہ کہتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہمارے سینسلز سے کہ اگر ہمارے سینسلز کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں نہیں ہم ریشن کے ذریعے اگر وہ چیز نہیں بھی ہے تو ہماری ایک ایک ایسی ریشننگ کرتی ہے جس کی بنیاد پہ ہم علم کسی چیز کے حاصل کر نیتے ہیں یہ سادہ سے بلکل سادہ سے اب برکلے گا کنسپٹ ہے اب انٹیوشن ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بلکل آسان ہیں ان کا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ان کا ایک خوف ہے صرف کہ جو ہے نا یہ کوئی مشکل ہے اور فلسپا فلسپے کے بارے میں ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں اس طرح کی سیچویشن کریٹ کی گئی حالانکہ ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فلسپے کتنی ہے وہاں پہ ابتدائی جماعتوں میں فلسپا پڑھایا جاتا ہے اور یہ اچھا ہمارے ہاں یہ پہلے فلسپے کو بہت زیادہ پرموڑ کیا جاتا تھا اور جو سائنٹیسز ہوتے تھے یا جو بھی سٹونس ہوتے تھے وہ فلسپے کو پڑھا کرتے تھے چلیں سر ابھی کوئی فائنل پارٹنگ تھار کوئی بات کہنا چاہیں سر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو سی ایس ایس تو ایک اقزام ہے پی ایم ایس ایک اقزام ہے اس سے ہٹ کے بھی آپ کو ایک پڑھا لکھا ہونے کے لیے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک اپنے آپ کو آپ کو فلسپا پڑھنا چاہیے beautiful beautiful thanks all all جناب عمزر رہو صاحب صاحب نے جو بات کی ہے 100% true ہے ٹھیک ہے اور میں اس میں یہ آپ کو ایک چیز یہاں پہ کر دوں کلیر کہ میں نے جو ابھی تک اس کا 2019 کا سی ایس ایس کا پیپر دیکھا ہے میں نے جو فلسفی کا ایک دفعہ آپ سلیبس اٹھا کے کھول کے دیکھ لیں political science کا فلیبس اٹھا کے کھول کے دیکھ لیں governance and public policy کے اندر بھی ایک دو questions یہاں سے لازمی آتے ہیں ٹھیک ہے it is a natural combination with the political science philosophy is a natural combination with the political science اگر آپ political science اٹھا رہے ہیں پھر تو اس کو must اٹھائیں otherwise بھی آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو فض کیا ہے اس میں کوئی understanding پرابلم ہوگا تو رہو صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ available ہوں گے وہ آپ کو اس میں گائیڈ بھی کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی کافی thank you اللہ حافظ